جی پندرپور مہاراست رادی رادی مہارا جی آپ کی چندوں میں کوٹی کوٹی پڑھا گروہ جی اپنی شیدوں میں کہا گیا ہے کہ تطمسی وہ تم ہو یدی ہم سب ایک ہی چیتنا کے انس ہیں تو کیا کسی ایک کی اسفلتہ سب کی اسفلتہ نہیں ہے اور یدی ہاں تو کیا وقتیگت اسفلتہ کا کوئی ارث ہے بچہ بجلی ایک ہے پر ہیٹر میں وہ آگ پیدا کرتی ہے خریج میں وہ ٹھنڈا پنکھے سے ہوا گڑاسے سے کاٹتی ہیں بہت پرکار بجلی کا پریوگ ہے یہ کرن ہے انتہ کرن کوئی دوشت شبہو کا ہے کوئی سرل شبہو کا ہے کوئی پروین ہے کوئی مند ہے لیکن پرماتما سم میں ایک ہی پاور سم میں ایک ہی ہے اب کرمانوشار آشکت چت ہونے کے کارن ہم اپنے کو بھول گئے جو تت تو ہم آشی ہم اپنے کو بھول گئے ہم اپنے کو تت تو مان رہے کیا اس سمجھ سرین مان رہے نا تو تھپڑ لگے گا تو ہمارے گال میں لگے گا نا یہ جب آشکت ہی ختم ہو جائے گی جیسے ان کے تھپڑ لگے تو آپ کو کیا پریشانی جیسے آپ کو تھپڑ لگے تو آپ کو کیا پریشانی یہ استھیتی آئے گی یہ بدھی سے باتوں سے نہیں آئے گی یہ بھجن سے استھیتی آئے گی تو شفلتہ اور اشفلتہ بھی تو دیہا بھی مانی جیوے تو الگ الگ شریر پر اب بھیمان کی ابھی سپر کی ہو کیا دھرو جی نے اپنی پران و بائیو کو سمپورن و وشواتما بھگوان میں لگا کے روک دی وہ پورے برمان کے بھائیو روک گئی بھاگوات پڑھ کے دیکھنا تو آپ ابھی پورے برمان میں تدات میں بھاو کو پرابت ہو کیا آپ تو کیونے لیک پانچ بھوتک ساڑھے تین ہاتھ کے دھانچے میں اپنے کو ابھیمانیت کی ہوئی اپنے کو سمجھ رہے کہ میں پوروش ہوں ابھی سمجھ برمان میں تتو گیان ہوگا ہے کیا تتوہ ماشر جو تم ہو اس کے سیوہ کا اور کچھ ہے ہی نہیں تم ہی تم ہو تو ایسا صدھ ہوئے کیا تم تو ان وہ کئیسے ہو جائے گا بینا صدھ ہوئے اب ہماری بات کو سمجھ رہے پیچڑی کی بات کو ککہ رہا آتا نہیں کیسے سمجھ پا ہوگئے تتو گیان کو ایسے ایسے ہو گیا جو شمپورن لوک لوکانتر کے بھوگوں کا ویراغی ہے لوک اور لوکانتر سمست بھوگوں کا ویراغی ہے شات اور اشت کا جس کو ویویک ہو چکا ہے جو شام اندریوں پر ویجای پرابت کر چکا ہے دم جو من کو جیت چکا ہے تیتک شاہ جو ہر دوند کو سہ جاتا ہے سمادھان جس کی پرماعتما کے چنتر میں برابر استطیع ہے ممکشتہ جو سنساز سے مکت ہونے کے لئے بیاکول ہے اس کو گیان مارگ کا پتی کہا جاتا ہے اور تتو مصی یہ سدھ استطیع ہے یہ جو مہاواقع ہے یہ شام وید کا ہے تتو مصی الگ الگ ویدوں کے مہاواقع ہے امر محاشمی آئے ماتما تو اسے یہ تتو مصی تو یہ ایسے تھوڑی گیان ہو جاتا ہے پڑھ لینے سے سن لینے سے تھوڑی گیان ہو جاتا ہے اس کے لئے سادھنا ہے ابھی اندریوں کو جیتنا سیکھا ہے جو اندری جہاں آ جاتی وہاں گولام بنے ہوئے ٹیلر ہے تو کیسے تتو مص بول سکتے ہو کیسے تتو مصی انبوہ ہو سکتا ہے یہ کہ جبان کا بھی سے تھوڑی تتو مصی ہے گیان کے پنث کرپان کے دھارا پرت خگیس لگے نہیں بارا یم ہی نویتھین تیتے پرشم پرشار شب سم دکھا سکھا دھیرم سومر تتوائے کلپتے جو ہر بیتھا کو سہ جاتا ہے کہیں ویچلیت نہیں ہوتا اور ڈیانتر بھگوہ دسمرتی پرین وہ اس مارگ میں آگے بڑھتا ہے جہاں تتو مصی ہے کیول میں برم ہوں کہے لینے تھوڑی برم ہو جاؤ گے اس کے لئے پھر جگیری چاہیے نہیں چاہیے مر جی تتو گیان اور تتو بودھ میں گیان ایک ہی بات ہے تتو گیان کا جو ہمیں وہی بودھ ہے جب تک گیان نہیں تو بودھ کیسا اور بودھ نہیں تو گیان کیسا یہ جیسے آپ نے بولا یہ ایسا واشک گیان سے تتو گیان نہیں ہوتا ہے بدھی کتنی مل ایک سیپ ہے اب اس سیپ سے تم سمدر لیچنا چاہو تو بے کوپ ہی ہے کی نہیں سمدرگاد ہے تمہاری بدھی سیپ ہے تتو بودھ اسی لئے کہا گروہ کرپا ہے جب سادھن کروگے تب ہی آپ کو اس وستو تک پہنچنا ہوگا نکلی اگر وردی پہن کر کے گھوموگے تو جب اصلی وردی والا ملے گا تو بندھی بنا لے گا نہیں بنا لے گا تو کیول تتو مصیو سیو ہم کہنے سے تھوڑی ہوتا اندری ویجائی ہونا چاہے کام ویجائی ہونا چاہے کروڑ ویجائی ہونا چاہے دیکھو جرہ اس پر دھیان دیکھ کام ویجائی کروڑ ویجائی اندری ویجائی ہو سڑا دیے جرہ جرہ سی بات میں تو گلاہم بنا ہوئے ہیں من کو گلاہم بنا کے دکھاؤ بدھی کو گلاہم بنا کے دکھاؤ اندریوں کو گلاہم بنا کے دکھاؤ تب تو سوراج پر بیٹھو گے چکرورتی راجہ وہی ہوتا تھا جو پورے کو پراست کر دے تو پراست کرو نا پہلے تب تو تم وہی ہو تم راجہ ہو تو پہلے تو آپ ستر کو پراست کرو پرجا کو ادھین کرو تب تو راجہ کہلاؤ گے ایسے راجہ کہلاؤ گے بھگوان کے داس بن کر نام جب کرو وہ پہنچا دیں گے وہیں پہنچا دیں گے ہم تم سب بھگوان کی ہی ہے شروع ہے پر نام جب کرو پہلے اچھے آچان کرو ککارہ پڑھنا سیکھے تب تو پی ایچ ایڈی جائے گا نام جب کرنا شروع کرو ست سنگھ شنو ماتا پتا کی سیوہ کرو شماج کی سیوہ کرو تم کیا ہو دھیر دھیر جان جاؤ گے اب ایسے برمہ گیاں بن ناری نر کرین دوسری بات کوڑی لاغی لو بھوس کریں بپر گرو گھات جب تب تمہیں ہو تو بھوک پیاس کس کو لگتی ہے یہ کام کروٹ کس کو ستاتے ہیں تم کو تھوڑی ستاتے ہیں لیکن تم کو ستاتے ہیں ستاتے ہیں نا تو تم تتوماسے نہیں ہو تم سریر آبھیمانی ہو اب دوا کرنی پڑے گی اب جب تک جعان نہیں ہوگا تب تک سادھن مارک میں چلو اور جب جعان ہو جائے گا تو بچہ ایسے ہی ہے تتوماسے بہی تتو جانت تمہیں تمہیں ہو جائے جب ہی بھگوان کو جان گیا تو بھگوست شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بھگوان کی شیوال کوئی ہے نہیں بھگوان کہتے ہیں نا آپ بھی بھگوست شروع ہو لیکن آپ اپنے شروع کو بھول کر آپ دے کو اپنا مان رہے ہیں سو پرسند دیکھو بچہ بینہ ترک کی بات ہردہ سے دیکھو اٹھتے بیٹھتے جھاگتے شوتے آپ اپنے کو پرسند شریر میں ہی تمہانے ہوئے ہو یہ گھور اجیان ہے کیسے جانوں گے تتوماس سے اب جیسے بندوق پکڑ آوے تو کیول بندوق پکڑنے ماتر سے پتا چل جائے گا کہ یہ سوٹر ہے کی نہیں ہے یہ سوٹ کرنے والا ہے کی نہیں مطلب یہ لکشت بیدن کر لے گا کی نہیں اب جیسے ہم لوگوں کو تو ہمیں گیان نہیں نہیں تو اس کی پکڑ جو چلانے والا وہ اس ٹائل سے ہی پکڑے گا کیونکہ اس کو پتا ہے ایسے پکڑنا چاہیے اپنے لوگ نہیں پکڑ پائیں گے ایسے ہی سب دو جو ہے وہ نکلتا ہے وہ اسی جگہ سے نکلتا ہے جہاں سے نکلتا ہے اگر وہ اجیانی ہے تو چاہے جیتنا پھراتے دار ویدانت بولے ایک سیکنڈ میں پتا چاہے لاتے اس کو بود نہیں ہے وہ بول سہی رہا ہے پر اس کو بود نہیں ہے وہ سب دو بول دے گا شبد کا وزن بولتا ہے ہاں کی یہ تھو تھا ہے اس کو گیان نہیں ہے تو بچہ بھی سہی ڈھنگ سے چلو تو گیان ہمیں تمہیں کو ہوگا ہے نہیں پر ماتما کو تھوڑی ہو تو گیان سو روپی ہے گیان تو جیو آتما کو ہونا ہے اس لئے نام جب کرو بھگوچ چرچہ سنو ستسنگ سنو ماتا پتا بجرگوں کی سیوہ سمات کی سیوہ راشت کی سیوہ اس سے سریپ پویت عرجن جی کو گیان دے ٹھیک ہے ابھی بہت اونچی بات ہے تتو مات سے وہاں پہنچنے کے لئے پہلے ایک سے چلو تب سو تک پہنچو گے وہ گیا ہے ابھی کاکھا گاگا تو چلے نہیں تو گیاں میں کسے پہنچ جائیں وہ گیا ہے آخری ہے جو کا کہہ رہا ہے اس کا آخری سب کیا ہے گیاں پورن تا ہے گیاں میں پورن تا ہے گیاں میں پورے اچھر پورن ہو جاتے جا کے کاں سے شروع ہوتا ہے اور گیاں میں پورن ہو جاتا ہے تو کامانے کائے کائے سریر سے شروع ہوتا ہے پورا گیاں یہ اسے کرو کیا جاتا ہے اور وہاں پورن ہو جاتا ہے جاکہ تتو ماشی تم ہی ہو جب پہلے سرشتی نہیں تھی تو ایک ماتر بھگوان تھے نا بچہ اور جب سرشتی نہیں رہے گی تو ایک ماتر بھگوان ہی تو بچیں گے تو بیچ میں جو کچھ ہے وہ ہے کیا بھگوالی تاہلا تو جب سب بھگوان ہے تو تمہارے اندر کیا ہے تو یہ بات کہاں جان پا رہے ہو یہ بات جان پا رہے ہو کیا اپنے اندر بھگوان دکھائی دیتے ہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں میں ہیں میں پوروش ہوں میں ہوں بس ایسے لگتا ہے ایسی سام دیکھو تو میں ہوں یہ ہی اجیان مچہ آپ جان کی بات کی تو بہت اونچیو بات ہے وہ ہمارے لئے ہیں نام جب کرو اچھے آچرن کرو دھیرے 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 جب بودھی پویتر ہو جائے گی تب یہ بات سمجھنے آ جائے گی ٹھیک ہے